یہ تو ہو گیا راشپتی پدھ کے بارے میں جانکاری ہیں اب ہم اس بندو پر آتے ہیں جس کو لے کر ہم میں سے بہت سے لوگوں میں شنکائے رہتی ہیں کہ راشپتی کے بھومکہ دیش میں کیا ہے راشپتی آج کی اس ستی میں پردھان منتری کے ناتے شریر نریندر موڈی جیدہ طاقتور ہیں یا پردھان منتری کا پد ہی زیادہ طاقتور ہے آج کے پریپریکش میں ورطمان راشپتی شریر نامنات کوبید جی کیا کمزور راشپتی ہیں یا راشپتی کے پد کی شکتیاں ہی کمزور ہیں تھوڑا بھی سے سمجھیں راشپتی کی شکتیاں اس کے پاور اس کے فنکشن آب ڈی پرائم پریسیڈن آف انڈیا ہم اس کی شکتیوں کو دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں اور شکتیوں سے تطپر ہے جمعہ داریاں شکتیوں کا جمعہ داریاں بھی ہوں پاورس تو ہے ہی پر پاورس انڈ رسپونسیبیلٹیز دے گو ٹوگیدر تو راشپتی کی جو شکتیاں ہوں سے ہم دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلا تو ہے سامانے کالین سامانے استحتی میں اور دوسرا سنکٹ کالین سامانے سمیں میں راشپتی کے ادھکار کیا ہیں اور جب سنکٹ کی استحتی آتی ہے تب راشپتی کے ادھکار کیا ہیں سامانے شکتیوں کے بات کریں تو کن پرستیتیوں میں وہ کون سی شکتیوں کا اپیوگ کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کو دیکھیں سب سے شروع میں کارے پالکہ یا پرشاسنک شکتیاں راشپتی کارے پالکہ کا بھی ایک حصہ ہے آپ نے پور میں سیکھا جیسے وہ ویدھائی کا بھی حصہ ہے اس کا ایک انگ ہے کارے پالکہ کا انگ ہوتے ہوئے اس کے پاس کیا شکتیاں ہیں انوچھت سیونٹی سون ہمارے سمویدھان کے انوچھت ستر تر میں بھارت سرکار کے سمست کارے پالکہ سمبندھی کارے راشپتی کے نام سے کیے جائیں گے ایسا لکھا ہوا ہے انوچھت ستر میں ساف لکھا ہے کہ بھارت سرکار جس کا ویسے تو مکھیہ پردھان منتری ہے پر بھارت سرکار جو بھی کارے پالکہ سمبندھی کارے کرے گی وہ راشپتی کے نام سے کرے گی کون کونسی شکتیاں ہیں کارے پالکہ کے تحت پہلا نیوکتی ایوام پدچت سمبندھی شکتیاں نیوکتی کرنے کی شکتی اور کسی کو ہٹانے کی شکتی راشپتی جو ہیں وہ پردھان منتری اور اس کی سلاح سے انو منتریوں کی نیوکتی کرتا ہے تو پردھان منتری کی نیوکتی کون کرتا ہے راشپتی کرتا ہے پہلی نظر میں بڑا صاف لگتا ہے کہ جو نیوکت کرتا ہے وہ زیادہ شکتی شالی ہے اور اس لیے بھی کئی بار یہ شنکائیں ہونے لگتے ہیں کہ شکتی شالی کون آگے ہم جانیں گے کہ راشپتی کن کو پردھان منتری نیوکت کر سکتا ہے تب یہ تھیتی سپشت ہوگی کہ نیوکت کرنے کے ادھکار کہ یہ شکتی جو ہے وہ بڑی سیمت ہے لیکن فیلحال اتنا جانے کہ راشپتی جو ہے وہ پردھان منتری کی نیوکت کرتا ہے راشپتی جو ہے وہ پردھان منتری کی صلاح پر ان منتریوں کی نیوکت کرتا ہے راشپتی جو ہے وہ راجپال سروچ نیالے کے نیادھیش بھارت کے راجدوت بھارت کے مہا نیائے وادی نیانترک مہا لیکھا نیانترک ویت آیوگ یوجنا آیوگ کے سدات سے ادھاکش آدھی کی نیوکت کرتا ہے اتنے لوگ کی جب نیوکت کرتا ہے تو نشتر روپ سے he is all powerful ایسا لگتا ہے لیکن ایسا نہیں وہاں نیوکت انہی کو کر سکتا ہے جن کا پرستاؤ جن کا سجھاؤ پردھان منتری پردھان منتری نے بھیجا ہو وہاں نیوکت انہی کو کر سکتا ہے جن کے نام کا پرستاؤ پردھان منتری اور ان کے کیابنٹ نے بھیجا ہو جتنے بھی پدوں کے میں نے نام لیے ان پدوں پر ناموں کا چین کون کرتا ہے پردھان منتری اور ان کا منتری منڈل اور ایک بار ان کے دوارہ چین ہوتا ہے تو یہ لوگ سجھاؤ بھیجتے ہیں راشپتی کو اور یہ سجھاؤ راشپتی کے لیے باد ہے ان سجھاؤ کو سویکار کرنے کا تو نیوکتی تو راشپتی کرتا ہے پر نام کرن نام کون بھیج نامت کون کرتا ہے پردھان منتری رہی بات پردھان منتری کی پردھان منتری کی نیوکتی راشپتی کرتا ہے پر کسے نیوکت کر سکتا ہے وہی بھیجتی پردھان منتری نیوکت ہوگا یا اسی بھیجتی کو راشپتی دوارہ پردھان منتری نیوکت کیا جا سکتا ہے جو بھیجتی لوگ سبحہ میں بہمت دل کا نیتا چنا جائے اور بہمت دل کا نیتا کون چنتا ہے دل چنتا ہے تو دل کے دوارہ بہمت دل کے دوارہ چنے گئے نیتا کو راشپتی پردھان منتری پد کے روپ میں شپت دلاتا ہے ان کی نیوکتی کرتا ہے تو راشپتی کسی کو بھی نیتا نہیں بنا سکتا راشپتی کسی کو بھی پردھان منتری نہیں بنا سکتا پردھان منتری اسی کو بنا سکتا ہے جو بہمت دل کا نیتا ہو لوگ سبحہ میں اور بہومت دل کا نیتا چننے کا ادھکار بہومت دل کے لوگ سبھا کے سدسیوں کا ہی ہے تو اب یہ ستھتی سپشت ہو گئی کہ راشپتی کوئی نیوکتی کی جو شکتیاں ہیں وہ سیمت ہیں اسی پرکار راشپتی ان پدادکاریوں کو ہٹا بھی سکتا ہے ان کے پت سے لیکن اس کے لیے بھی ایک بڑی لمبی چوڑی پرکریہ ہے اور یہ آوشک ہے کہ اس پرکریہ سے پورا گزرا جائے یدی کسی کو ہٹانا ہے تو چاہے وہ پردان منطری ہو چاہے ان پدک اس کلمبی پرکریہ سے گزرنے کے لیے راشپتی باد ہے یدی اسے کسی کو پدچت کرنا ہے تو دوسرا اس کا دوسری شکتی شاسن سنچالن سمبندی شاسن سنچالن سمبندی شاسن کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے راشپتی جو ہے وہ ویبن پرکار کے نیم بنا سکتا ہے اور اس کے علاوہ سنگی کشیتر جس کو ہم یونین ٹیریٹری کہتے ہیں وہاں کے پرشاسن کا جمعہ بھی راشپتی کا ہوتا ہے تو جو میں نے واقعے کہا کہ سوچارو روپ سے سنچالن کے لیے ویبن نیم بنا سکتا ہے واسطوں میں سچائی تو یہ ہے وہ خود یہ نیم نہیں بنا سکتا کیونکہ دیش کے سنچالن کی واسطوک جمعہ داری واسطوک کارپالکہ کے ہاتھ میں ہے جس میں پردھان منطری اور پرشاسنک ادھکاری آتے ہیں ان لوگوں کے سجھاؤ سوچارو روپ سے دیش کو چلانے سمبندی ان کے دوارہ بھیجے گئے سجھاؤ راشپتی کے لیے آوشک ہے کہ وہ انہیں سویکار کرے تو اس پرکار یہ سجھاؤ نیم راشپتی کے نام سے لاغو ہوتے ہیں لیکن یہ سجھاؤ آتے کہاں سے ہیں پردھان منطری یا واسطوک کارپالکہ سے تو یہاں بھی ہم نے دیکھی کہ راشپتی کے شکتی ایک تکسیمیت ہے تیسرا ویدیشک ماملوں سے سمبندھت شکتیاں ویدیشک ماملوں سے تات پر کیا ہے ویدیشی سمبندھی ویدیشی سمبندھی ماملے راشپتی سے کیسے جڑے ہوئے ہیں بھارت کے جو جتنے دوتا واس ہیں ویدیشوں میں ایمبیسیز ہیں جتنی وہاں جو بھی راجدوت پدست کیے جاتے ہیں وہ پدست راجپتی کے نام سے ہوتے ہیں راجپتی کے آدیش آنسار انہیں پدست کیا جاتا ہے ٹھیک ویدیشوں سے جو راجدوت بھارت میں پدست ہوتے ہیں وہ وہ اپنا کردینشیل سب پدست ہم راشپتی کو سوپتے ہیں راشپتی کو وہ اپنا کردینشیل سوپ کر بھارت میں اپنے اپنے دیش کے پرتنیدی کے روپ میں راجدوت بنتے ہیں تو اس پرکار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتر اور ساتھی انتر راشتی سندھیاں جو ہوتی ہیں ایک دیش کی دوسرے دیش سندھی جتنے سمجھوتے ہوتے ہیں یہ بھی سب راشپتی کے نام سوہتے ہیں پر یہاں بھی سچائی یہ ہے کہ راجدوتوں کے نام واسطوک کاری پالکہ تیہ کرتی ہے جس میں پردان منتری اور منتر منڈل کے صدا سے ہیں اور ان ناموں کو راشپتی کو پریشت کرتی ہے جس کے انوپالن کے لئے راشپتی بات دیے ہیں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کارے راشپتی کے نام سے ہوتے ہیں سچائی میں ان کاریوں کو کرنے کی جمعیداری راشپتی کی لیکن ناموں کی جہاں تک بات ہے وہ واسطوک کارے پالکہ سے آتے ہیں اگلا ہے سینہ سمبندی شکتی سینہ سمبندی شکتی میں ایک بات بہت سپسٹ ہو جائے کہ راشپتی جو ہے وہ سینہ کے تینوں انگوں کا سینہ پتی ہے تھل سینہ وائی سینہ جل سینہ تینوں کی سینہ کا ایک یونیفائیڈ کمانڈر کون ہے راشپتی سینہ پتی تینوں سینہ کے سینہ پتی کی نکت کرنے کا یدھ کو پرارمب کرنے کا اور یدھ کو شما کرنے کی گھوشنا یہ راشپتی ہی کرتا ہے لیکن کب منتر منڈل اور پردھان منتری کے آدیش یا سجھاؤ کے آدھار پر ان کے دوارہ بھیجے گئے سندیش کے آدھار پر راشپتی ان تینوں سینہ کے مکھیا یدھ کو شرانم کرنا یدھ کو بند کرنا یہ گھوشنائیں کرتا ہے دوسرے شبدوں میں ان سمبندوں کی ساری گھوشنائیں بھی راشپتی کے نام سے ہوتی ہیں لیکن واسط وقت طاقت تو پردھان منتری اور ان کے منتر منڈل کے ہاتھ میں رہتی راشپتی سویم اپنے بل پر کسی کو راجدو نیوک نہیں کر سکتا راشپتی سویم اپنے بل پر کسی کو سینہ کا مکھیا نہیں بنا سکتا سینہ پتی جنرل یا ایڈمیرل نہیں بنا سکتا کارے پالکہ اور شاسن سمبندی شکتی کے بعد اب ہم آتے ہیں راشپتی کی دوسری شکتی جسے کہیں ویدھائی شکتیاں ویدھائی سے تات پر ہے کانون سمبندی شکتیاں کانون سے اس کا کیا سمبند ہے راشپتی کا ہم نے تو یہ جانا کہ راشپتی جو ہیں وہ ویدھائی کا بھی ایک انگ ہیں اور کارے پالکہ کا بھی ایک انگ ہے تو نشتی روپ سے راشپتی کے پاس کانون سمبندی کچ شکتیاں کچ اس کے ادھکار کھیتر میں آتے ہیں ایک ایک کر کے ان کو جانے پہلا سنسد کے سنگٹھن سمبندی شکتیاں سنسد کے سنگٹھن سمبندی شکتیاں ارثات راشپتی کو دونوں صدروں کے سدسیوں کو منونیت کرنے کا ادھکار ہے میں نے آپ کو پور میں بتایا کہ راشپتی کے نرواشن میں کیول نرواشت صدر سے متدان کر سکتے ہیں منونیت صدر سے نہیں تو منونیت صدر سے کتنے ہیں لوگ صبح میں دو جو انگلو انڈینز ہوتے ہیں اور راج صبح ہمیں بارہ جو ویبھن کلا ویدھاؤں سے وشیش کھتروں سے چنے گئے ویقتی ہیں جنہیں راشت پتی ہی نامت کرتے ہیں تو اس پہار ان چودہ ویقتیوں کو دو دھن بارہ ان کو نامت کرنے کی شکتی نامت کرنے کا ادھکار راشت پتی کا ہے دوسرا سنسد کے ستروں سے سمبند شکتیاں سنسد کے ستروں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سنسد کے کم سے کم دو ستر ایک ورش میں ہونے چاہیے دو سیشن اس کا ستھان اس کا سمیں اس کا کال یہ سب کون بتاتا ہے راشت پتی یا کون بتاتا ہے راشت پتی سنسد کے دونوں ستنوں کے ستر اس کا سمیں اس کا ستھان راشت پتی کے نام پر سوچت کیا جاتا ہے اور ایک ورش میں کم سے کم دو ستر ہونے انوار ہیں کہنے کو تو یہ کار راشت پتی کے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ راشت پتی یہ سب پردھان منتری اور ان کے منتری منڈل کے سجھاؤ کے آدھار پر ہی کرتا ہے راشت پتی سویمیو ان میں سے کوئی بھی نرنے نہیں لے سکتا اس بات کو آپ بار بار خیال لکھیں راشت پتی سویمیو ان میں سے کوئی بھی نرنے نہیں لے سکتا یہ سارے کاری راشت پتی کے نام سے ہوتے ہیں لیکن پرست تاویت کہاں سے ہوتے ہیں راج نتی کاری پالکہ یا واسطوک کاری پالکہ سے سن سد کے ستروں سے سمبند شکتیوں کو جاننے کے بعد اب اگلا بندو آتا ہوا ہے ویدھے یکوں کی سویکرطی یا آسویکرطی سمبند شکتی یہ ویدھے یکوں کی سویکرطی اور آسویکرطی کا کیا مطلب ہے ویدھے ارث بل بل کیا ہے سنسد میں کچھ کانون یدی بنانا ہے دیش کے لئے کچھ کانون بنانا ہے تو کانون بنانے کی پرکریہ میں سنسد کے اندر پہلا قدم ہوتا ہے پرستاویت کانون کا ڈھاچہ سدن میں پیش کرنا سمبند منترالے دوارہ منتری دارہ ویکتی دوارہ یہ جو پرستاویت کانون کا ڈھاچہ جو ہے اسے کہتے ہیں بل یا اسے ہم ہندی میں سے کہتے ہیں ودھے اکھ ودھے اکھ اور قانون میں انتر یہی ہے کہ ودھے اکھ مطلب وہ پرستاویت قانون جس پر سدن میں بات چیت سدن میں ابھی بحث ہوگی جب یہ ودھے اکھ لوگ صبح اور راج صبح دوارہ پارت ہو جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے اس کے جب اس میں راشت پتی کے حسط اکشر ہو جائیں اس حد تک راشت پتی جو ہے وہ ودھائی کا صدت سے ہے اس حد تک راشت پتی جو ہے وہ کانون بناتا ہے بینہ اس کے سگنیچر کے کوئی بھی ودھے کانون نہیں بن سکتا اس کے ساتھ ہی کچھ ودھے ایسے بھی ہیں جو بینہ راشت پتی کی پوروان امتی کے صدن میں پیش نہیں کیے جا سکتے ہو کچھ ودھے خاص کر منی میٹرز میں پیسے کے سمبند میں ایسے ودھے کو یدی کسی صدن میں بھیج نہ ہو تو اس کے پہلے راشت پتی کی پوروان امتی جروری ہے اس کے علاوہ نئے راج بنانے کے سمبند میں یدی کوئی ودھے اکھ ہو تو اس کے لئے راج راشت پتی کی پوروان امتی جروری ہے تو ودھے سویکریتی یا اسویکریتی سمبند شکتیاں ان شکتیوں پر ہم اور آگے وستار سے بات کریں گے کیونکہ یہ والی شکتی جو ہے سویکریتی اور یا اسویکریتی والی شکتی یہ واسطوں میں کئی معاملوں میں راشت پتی کو واسطوں میں شکت شالی بناتی ہے اگلی شکتی جو ہے راشت پتی کی وہ ہے ادھیا دیش جاری کرنے کے شکتی ودھے کیا ہے بل ارثات وہ پرستاؤ جسے لوک سبھا راج سبھا میں اس سدھیش سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ کانون بن جائے ٹھیک ہے نا لیکن ادھیا دیش کیا ہے ادھیا دیش ایسے کانون ہے جو راشت پتی دوارہ لاغو کیے جاتے ہیں بینا سنسد سے پارت ہوئے کئی بار ایسی ستھی آتی ہیں جب سنسد کا ستر نہ چل رہا ہو میں نے آپ کو بتایا کہ سنسد کے تین ستر ہوتے ہیں ورش میں کم سے کم دو ستر تو ہونے ہی چاہیے اور ایک ستر جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیڑ ماہ کا ہوتا ہے تو ورش بھر میں جو سنسد ہے وہ تین یا چار ماہ کے لیے بیٹھتی ہے باقی سمیں شیش بارہ مہینوں میں سے شیش سات یا آٹھ مہینوں میں یدی کسی کارن سے کچھ کانون ترند بنانا ہوا جس کی ترند جرورت پڑ گئی جس کے لیے ہم سنسد کی بیٹھک کی پرتکش نہیں کر سکتے ایسی ستی میں راشپتی کے پاس ادھکار ہے کہ ایسا کانون بنا کر اسے لاغو کر دے جو سنسد سے پاریت نہ ہوا سنسد میں جسے پرستاویت نہ کیا گیا ہو ایسا کانون جو سنسد کے بینا سنسد سے گجرے بینا ہی راشپتی بناتا ہے اور لاغو کرواتا ہے وہ کانون کہلاتا ہے ادھیا دیش وہ کانون کہلاتا ہے ادھیا دیش ادھیا دیش کو انگریجی میں کہتے ہیں اور دیش اور یہ ادھیا دیش کا ایک لائف ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ادھیا دیش بنا دیا تو وہ ستت روپ سے جاری رہے گا جروری یہ ہے کہ راشپتی کے دوارہ بنائے گئے کانون کو ایسے کانون کو جو ادھیا دیش ہیں اسے سنسد دوارہ ایک ماہ کے اندر اسے پاس کر دیا جائے تب یہ ادھیا دیش پرمنٹ کانون بن جاتا ہے ایسی ستے میں ادھیا دیش کیا ہوتا ہے اس تھائی کانون بن جاتا ہے دوسرے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کارکال ادھیا دیش کی میکسیمم لائف تین ماہ ہوتی ہے یعنی تین ماہ کے اندر اسے پارت نہیں کیا گیا تو اپنے آپ یہ کانون رد ہو جائے گا اور ازی تین ماہ کے اندر لوگ صبح راج صبح نے اسے پارت کر دیا تو یہ ادھیا دیش اب ایک ستھائی کانون کا روپ لے لے گا پر سچائی یہ بات تا ہے کہ اس پراؤدھان سے راشت پتی کے کانون سمبندی ادھکار پرشاسنک شکتی یا کاری پالی کا سمبندی شکتی اس کے بعد ودھائی کا سمبندی شکتی ودھی شکتی اور اب ہم آتے ہیں تیسری شکتی میں جسے ہم کہتے ہیں ودھی شکتی ودھی شکتیاں وے شکتیاں جس کا سمبند مدرا سے ہے دھان سے ہے آرث شکتیاں آرث مددوں سے ہے ودھی شکتی میں سب سے پہلی شکتی ہے بجٹ پرستط کرنے کی شکتی سرکار کو پرتی ورش آئے ویہ کا لیکھا جوکھا بنانا ہوتا ہے اور اسے صدن میں پرستط کرنا ہوتا ہے اور سنشت کرانا ہوتا ہے کہ صدن اسے پاس کرے یہ جو بجٹ پرستط ہوتا ہے چونکہ یہ پیسے کا ماملہ ہے میں نے جیسا آپ کو پور میں بتایا کہ کوئی سبھی پیسہ سمبندی ویدھے راش پتی کی پوروان مطی کے بینا صدن میں پیش نہیں کیا جا سکتا بجٹ ہی ایسا ہی ویدھے ہے پرت تیک ورش کے پرارم میں سنسد کی سویکری تیہت وارش بجٹ جو پیش کیا جاتا ہے راش پتی کی اور سے پہلے لوک سبھا میں اور بعد میں راج سبھا میں یہ یاد رکھیں گے پیسے سمبندی جو بھی بل ہیں اس کے لئے راش پتی کی پوروان مطی کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا پیسے سمبندی جو بھی بل ہیں راش پتی کی پوروان مطی ملنے کے بعد اسے پہلے لوک سبھا میں ہی پیش کیا جا سکتا راج سبھا میں نہیں اب لوک سبھا میں کیوں سمجھ نے کیلئے بڑی سرل بات کیونکہ پیسے کا ماملہ ہے پیسے کا ماملہ جو ہے جنتا کے پیسے کا ماملہ ہے اور جنتا کے پرطنی کہاں چنے جاتے ہیں لوک سبھا میں کی راج سبھا میں لوک سبھا میں اس لیے جنتا کے پیسے کے ماملے کو سر پرطن لوک سبھا میں پیش کیا جائے یہ پرادھان ہے ٹھیک تو بجٹ پرستط کرنے کی شکتی اس کے پاس ہوتی ہے دوسرا کوئی بھی ودہ منی بل راشپتی کی سویکریتی کے بینا پرستط نہیں کیا جا سکتا یہ میں بتایا پور میں اور تیسرا آکسمیتا ندھی کے نینترن سمبند شکتیاں کنٹینجنسی فنڈ جسے بولتے ہیں آکسمیتا کوئی چیز اکسمات ہوتی ہے ایسی ستھتی میں پریابت پیسوں کا پرادھان رہے اسے ہم کہتے ہیں آکسمیتا فنڈ کنٹینجنسی فنڈ اس کنٹینجنسی فنڈ کا اپیوگ راشپتی کے نام پر ہی کیا جا سکتا ہے راشپتی سنسد کی پورو سیکریتی کے بینا اس ندھی سے دھن ویعا کی سیکریتی پدان کر سکتا ہے بہت مہت پور سنسد کی پورو سیکریتی کے بینا بھی ایک تو سامان سکتی میں سنسد کی پور سکریتی کسی بھی پیسے کے ماملے میں ضروری ہے کیونکہ پیسہ جنتہ کا ہے اور سنسد کے لوگ جنتہ کے پرتنی دی ہیں تو ان کی سیکریتی ضروری لیکن کئی اصام مان سکتی وں ماملے میں یاد نیم نہ بنا گیا ہو کسی مددے پر کسی آرثک مددے پر تو راشپتی ایسی ستھتی میں سنچت ندھی سے دھن کو نکال نہ یا دھن کو جمع کرنے کا پرستاؤ دے سکتا ہے اس پر کاروائی کر سکتا ہے تب تک جب تک کی ایسے کوئی نیم نہ بن جائیں ویتی شکتیوں کے بعد چوتھی شکتی ہے نیا یا یک شکتی میں کیا آتا ہے پہلا تو ہے شما دان پارڈن آپ نے سنا ہوگا بہت بار قیدی لوگ جو بہت لمبی سجا کٹ چکے ہیں یا لمبی سجا کٹنے کے دوران ان کا بیوہار بھی بڑا اچھا رہا ہو پوری طرح تین شاہ سن میں رہے ہوں سہیوک کیا ہو جیل کے اندر کی گتی ویدیوں میں ایسی سب ستھیوں میں یا پاروارک معاملوں کو لے کر کئی بار کئی قیدی سرکار سے انروت کرتا ہے کہ اب اسے جیل سے مکت کر دیا جائے یا اس کی سجا کو کسی کارن وش اس تھگت کر دیا جائے یا اس کے فانسی کی سجا کو کسی انی سجا میں بدل دیا جائے تو کسی اپراد کے لیے دندت کیے گئے ویقتی کو راشپتی کو کھامادان کرنے کا ادھکار ہے اس کو دیئے گئے دند کو تھگت کرنے کا ادھکار ہے اور ساتھ ہی اس کی سجا کو دوسری سجا میں پریورت کرنے کا ادھکار ہے